پرشن اس ویقتی کے روزے کا کیا حکم ہے جو کیول رمضان میں نماز پڑھتا ہے بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گڑگان کیول اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ ہے جس ویقتی پر بھی کفر کا حکم لگا دیا گیا اس کے کرم نشٹ اور ویارتھ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ارتھات یدی یہ چیند سندیشتہ لوگ بھی شرک کرتے تو جو کچھ کار جیئے کیا کرتے تھے سب ان سے نشٹ ہو جاتے تتھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ارتھات اور جو ایمان کو نکار دے تو اس کا عمل نشٹ ہو گیا اور وہ پرلوک میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا ودوانوں کا ایک سموح اس بات کی اور گیا ہے کہ اگر وہ اس کے انیوارج ہونے کا اقرار کرنے والا ہے تو وہ کفر اکبر ارتھات بڑے کفر کا کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ اس کا کفر چھوٹا کفر ہوگا اور اس کا یہ کارج زنا ارتھات وی بھی چار اور چوری آدھی کرنے والے کے کارج سے بڑھ کر گھناؤنا اور گھرنیت ہوگا اس کے باوجود ان کے نکٹ اس کا روزہ اور حج صحیح ہوگا یدی اس نے انہیں شریعت کے انسار کیا ہے لیکن اس کا اپراد نماز کی پابندی نہ کرنا ہوگا اور وہ ودوانوں کے ایک سموح کے نکٹ بڑے شرک میں پڑھنے کے بھائیان خطرے پر ہیں تتہا کچھ لوگوں نے ادھکانش لوگوں کا کتھن یح اللیک کیا ہے کہ یدی اس نے سستی والا پڑواہی کے طور پر نماز چھوڑی ہے تو وہ کفر اکبر کا کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ اس نے اس کی وجہ سے چھوٹا کفر ایک مہا اپراد اور ایک گھناؤنی برائی کی ہے جو زنا چوری ماتا پیتا کی اوگیا سے بڑھ کر اور شراب پینے سے بڑھ کر ہے ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی کا پرشن کرتے ہیں لیکن ودوانوں کے دو کتھنوں میں سے شد اور صحیح کتھنیا ہے کہ اس نے کفر اکبر ارثات مہا کفر کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے بچاؤ کا سوال کرتے ہیں ان شرعی پرمانوں کے آدھار پر جو پیچھے گزر چکے ہیں عطا جو ویقتی روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے تو اس کا روزہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا حج صحیح ہے انت ہوا